بوکر ٹیم برتبہ کہیں شبا رہ جائے جبرائیل نے نہیں کیا ہوگا سجدہ یا اسرافیل نہیں کلہم اجمعون یہ انسان شاہکار ہے اللہ کی تخلیق کا فرمایا ہے خلقتہو بے یدیہ اے ابلیس تو اس آدم کو سجدہ نہیں کرنا چاہتا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا کیا معنی اس کے اللہ کے دو ہاتھ کیا ہیں دو عالم ہیں ایک عالم عمر ہے ایک عالم خلق ہے عالم عمر میں اللہ کے حکم کی تعمیل چشم زنن میں ہو جاتی ہے اور عالم خلق میں وقت لگتا ہے عام کی گفلی سے درخت تو بنے گا عام کا لیکن کتنے سال لے گا مات کے پیٹ میں بچہ پرورش تو پائے گا لیکن نو مہینے لے گا اللہ نے فرمایا کتنی جگہ پر میں نے آسمان اور اور عالم خلق سے ہمارا یہ جسم ہے حیوانی موجود ہمارا جو زمین سے آیا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم جارتا نخراج یہ یہاں سے آیا تو یہی چڑھا جائے گا روح وہاں سے آئی اور وہی لوٹے گی انہا للہ وانہا الہ راجعون یہ ہمارا جسم تو نہیں جائے گا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان انسان کو جو صلاحیتیں دیں اللہ نے ان میں سب سے بڑی صلاحیت خوتیں بیان دیں اس لئے انسان کو اہل منطق کہتے ہیں حیوان ناتق مولنے والا حیوان یہ اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کی صلاحیت یہ تمام صلاحیتوں میں چوٹی کی صلاحیت ہیں دیکھئے ہمیں آنکھیں بھی ہیں حیوانوں کی بینائی ہم سے کہیں زیادہ ہے ایسے حیوان بھی ہیں کہ جنہیں لائٹ کی ضرورت ہی نہیں بغیر روشنی کے دیکھتے ہیں یہ باد اور شاہین بڑی بلندی سے زمین پر پڑی ہوئی سوئی کو دیکھتے ہیں سماعت ہمیں دی تو بہت سے حیوانات کو ہم سے بہت زیادہ سماعت دی آپ گھوڑے پر سوار جا رہے ہیں آپ نے کوئی آواز نہیں اس کی گھوڑے نے سن لی ہے اس کی کنوتیاں کھڑی ہو گئی انٹینہ کھڑے ہو گئے سوار کو معلوم ہوا تو خطرہ ہے اس نے تو کچھ نہیں سنا تھا پھر کتنے ہیوانیں جو سوندنے کی قوت ان میں کتنی زیادہ ہے ہر شے کو سوندنے کی قوت ان میں کتنی زیادہ ہے ہر شے کو سوندنے کی پتا کرتے ہیں یہ ہمارے کھانے کی ہے کہ نہیں اصل صلاحیت جو انسام کی صلاحیت ہے وہ قوت بیان ہے آپ کو معلوم ہے بڑے بڑے وکیل ایک پیشی کے پانچ لاکھ روپیہ لے رہے ہیں کیوں؟ ان کے اندر بیان کے صلاحیت زیادہ ہے وہ مقدمے کو خوبصورتی سے پیش کر سکتے ہیں ورنہ وہی قانون پڑھنے والے جو ہیں وہ کلا وہ جوتی پٹخان سے پھرتے ہیں کوئی کوئی پوچھتا نہیں اسی طرح آپ کو معلوم ہے دنیا میں بڑے بڑے جو ڈکٹیٹر بنے ہیں وہ قوت بیان کے بنیاد پر بنے ہیں ہٹلر کی فائری سپیشیز اس نے کہاں سے کہاں اسے پہنچا لیا لیکن اب ان چیزوں کو جوڑیے الرحمان علم القرآن یہ ایک جملہ منع ہے رحمان نے قرآن سکھایا خلق الانسان انسان کو پیدا کیا علمہ البیان یہ تین ویلیوز ہیں جو چار آیتوں میں آئی ہیں آپ نے میتھمیٹکس میں یا اریتمیٹکس میں پڑھا ہوگا ریشو پروپورشن کا قائدہ نسبت و تنافس تین ویلیوز دے دی گئے یہ چوتھی تلاش کرو وہ چوتھی ویلیو کیا ہے دیکھو اگر تمہیں کوئی قوت بیان اللہ نے دی ہے اسے قرآن کو بیان کرنے میں صرف کرو جیسے ہم کہتے ہیں